اسلام علیکم عزیز طالبات سالے دوم پری میڈیکل سائنس گروپ سیکشن اے جیسے کہ ہمارا سبق پہلے سے شروع اکبری کی حباتیں مولوی نظیر احمد کا لکھا ہوا یہ سبق ہے اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے کہ مزاجدار بہو جو کہ انتہائی احمق عورت ہے اس کے شوہر نے اسے سمجھایا بھی کہ کپنی شہر میں وارد ہوئی ہے تم ذرا احتیاط کرنا لیکن وہ کٹنی کے ہتھے چڑ گئی ہے شوہر بھی لالچ کے جال میں پھنس چکا ہے نتیجہ یہ ہے کہ اس نے اپنا سارا زیور اسے دھلوانے کے لیے اور دھاکہ ڈلوانے کے لیے دے دیا ہے اب جب وہ لے کر چلی گئی کٹنی اس کا زیور اس نے ذلفن کو درمیان میں واپس دے جا کہ ناک کی کیل پاندان کے ڈھکنے پر رہ دی ہے تم جا کر گھر سے لے آو ذلفن بھاگی ہوئی آئی ہے اور چلائی ہے کہ حجن گلی کے نکر پر بیٹھی ہے اپنے ناک کی کیل دے دیں اب یہ کہنا تھا کہ مزاجدار بہو کا ماتھا تھنکا ذلفن سے کہا باولی ہوئی ہے کیسی کیل میرے پاس کہیں تھی تمہیں دیکھی ہے اری کمبخ دھوڑ دیکھ تو حجن کہیں چلی نہ جائے اب جا کر مزاجدار بہو کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ میں کٹنی کے ہاتھ چڑھ چکی ہوں اب اسے اس بات کی جو ہے واقعے کی شدت کا اندازہ ہو گیا ہے کہ میرا زیور کیا اس نے اسے کہا ہے دھوڑ اور دے کہیں حجن چلی نہ جائے ظلفن الٹے پاؤں دھوڑی گئی حجن کو ادھر ادھر دیکھا کہیں پتا نہ چلا مزاجدار سے آ کر کہا بھی حجن کا تو کہیں پتا نہیں میں بازار تک دیکھائی ہوں اتنی دیر میں معلوم نہیں کہاں غائب ہو گئی ہے گل سن کر مزاجدار سر پیٹنے لگی ہائے میں لٹ گئی ہائے میں لٹ گئی ارے لوگو خدا کے لئے دھوڑیو اب یعنی اس نے اپنے ہاتھوں اپنا مال گوا لگیا اور اب وہ رونا پیٹنا اور چلانا شروع ہو گئی ہے کہ کوئی میری مدد کے لئے آئے موم گھروں کے چھتے تک لوگ دھوڑے وہاں جا کر معلوم ہوا کہ کہیں سے بہتی بہاتی مہینے بھر سے قرائے پر آ کر رہی تھی چار جن سے مکان چھوڑ چلی گئی اب کیا ہو سکتا تھا محمد آکھل نے آ کر سنا تو سر پیٹ لیا بیوی سے کہا آرہی تو گھر کو خاک سیا کر کے چھوڑے گی میں تو تجھ کو پہلے سے جانتا تھا یعنی اب شوہر نے بھی آیا ہے تو آ کے اس نے بھی بیوی کو بری بھلی زنائیاں اور اسے کہا ہے کہ تم گھر کو خاک سیا یعنی اسے تباہ و برباد کر کے چھوڑو گی اور میں یہ بات پہلے سے ہی جانتا تھا اچھا اب اس میں دیکھئے گا اسے پہلی لائن میں کہیں سے بہتی بہاتی مہینے بھر سے قرائے پر آ کر رہتی تھی بہتی بہاتی یعنی اس کا پیچھے سے کوئی اصل کسی کو معلوم نہیں تھی بلکہ وہ کبھی کہیں کبھی کہیں رہتی رہتی مہینے بھر سے یہاں پر آ کر قرائے پر رہ رہی تھی اب اس کا خصوصی ٹارگٹ کیونکہ اس جگہ کی خواتین کو لوٹنا تھا چنانچہ وہ قرائے پر آ کر گھر لے لیا اور لینے کے بعد اس نے تارنا شروع کر دیا کہ کہاں یا کس محلے کی عورت جو ہے وہ میرے ہاتھ چھڑ جائے گی جب اس نے مزاجدار کو ایسا پایا چنانچہ وہ اس نے اسے لوٹا ہے اور لوٹنے کے بعد وہاں سے چلی گئی اور چار دن پہلے ہی اس نے مکان چھوٹ دیا تھا اب جب اب اس کا کوئی نشان نام پتہ معلوم نہیں اب شوہر نے بھی جب میزاجدار کو باتیں سنائی ہیں تو میزاجدار نے آگے سے کہا ہے چل دور رہو چل دور ہو اب باتیں بنانے کھڑا ہوا ہے ازار بند دیکھ کر تو نے مجھ سے کہا تھا کہ بیگم کا اصباب ضرور دیکھنا اب یہ دیکھئے یہاں پر یہ محمد آقل کی غلطی ہے کہ وہ خود بھی تما کے جال میں پھنس چکا ہے اس نے بھی میزاجدار کو سختی سے نہیں کہا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا اس نے ہلکے پھلکے الفاظ میں ضرور کہا ہے لیکن میزاجدار جیسی عورت اتنے الفاظ سے قائل ہونے والے رہے ہیں غرص خوب مزے کی لڑائی تو میاں بی بی میں ہوئی تمام محلہ جمع ہو گیا بات پر بات چلی تو معلوم ہوا کہ اسی حجن نے کنچنی کی گلی میں احمد بخش خان کی بی بی کا تمام زیور اس ہلے سے ٹھاگ لیا کہ ایک فقیر سے دونہ کرا دوں گے جب باتوں ہی باتوں میں بات نکلی ہے تب پتا چلا ہے کہ ایک اور گلی جو جس کا نام کنچنی کی گلی ہے وہاں پر رہنے والا جو احمد بخش ہے اس کی بی بی کا زیور بھی دگنا کرانے کے چکر میں اس نے ٹھاگ لیا ہے اب آپ دیکھئے گا کہ مولوی نظیر احمد کا دور آج کے دور سے کتنی صدی پہلے کا ہے کتنے سال پہلے کا ہے اب بھی یہ حربہ ایسے ہی رائچ ہے آپ اب بھی آئے دن سنتے ہیں جی فلان جگہ پہ کوئی آیا اس نے کہا جی میں زیور دبنا کر دوں گا ہواتین نے دے دیا اور اس کے بعد وہ نے لوگ کر چلتا ہونا یعنی یہ عورت کی یا انسان کی ایسی فطرت ہے کہ وہ تما کے جال میں بہت جلدی پھنستا ہے اب یہ روئی کے کٹرے میں میاں مسیطہ کی بیٹی سے ایسی محبت بڑھائی کہ اس کا زیور بھانے سے اڑا لے گئی یعنی اب بھی ہے جن کے مختلف جو وارداتے ہیں ان کا حال سامنے آ رہا ہے وہ محلہ جہاں پر روئی دھنکنے والے بیٹھے ہیں وہاں پر میاں مسیطہ کی بیٹی کا بھی زیور لے گئی ہے گھر زیور کو گیا گزرا ہوا باتیں بہت سی رہ گئیں برطن چوری جا چکے تھے زیور یوں غارت ہوا ہزار روپے کے موٹیوں سے جوڑی جو لوگوں نے دیکھی تو تین پیسے کی تھی یعنی جس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ یہ بڑی مہنگی ہے وہ بھی تین پیسے کی نکلی تھانے میں اطلاع ہوئی لوگوں نے بطور خود بہت دھنڈا حجن کا سراغ نہ ملا پر نام ہوا لوگوں نے بہت اسے دھنڈا لیکن حجن کا سراغ کہیں سے بھی نہ ملا اکبری کو جہیز میں جو کپڑے ملے تھے ان کا حال سنی ہے اب اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ کو پہ ایک بات واضح کی تھی کہ مولوی نظیر احمد نے یہ سبق در حقیقت اپنے گھر کی بیٹیوں کی تربیت کے لیے لکھنا شروع کیا تھا اور اسے اتنا پسند کیا کہ بڑھتے بڑھتے آکار یہ ایک پورے نوبل کی شکل میں ہمارے سامنے آیا اب ان کا یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد اپنی بیٹیوں کو تربیہ دینا تھا کہ آپ نے زندگی کیسے گزار دیا آپ مولوی صاحب بیان کرتے ہیں کہ اکبری کو جہیز میں جو کپڑے ملے تھے ان کا حال سنیے جب تک ساس کے ساتھ رہی ساس دس فیہ دن نکال کر دیا کرتی تھی شروع برسات میں علاق ہو کر رہی کپڑوں کا صندوق جس کوٹری میں جس طرح رکھا تھا تا ماں برسات گزر گئی اس کو دیکھنا نصیب نہ ہوا وہیں اسی طرح رکھا رہا جاڑے کی آمند میں دولائی کی ضرورت ہوئی تو صندوق کھولا گیا اب بہت سے کپڑوں کو دیمت چاٹ جائی تھی چوہوں نے کٹ کٹ کر بگارے ڈال دیئے تھے کوئی کپڑا سلامت نہ کچھا تھا اب اب یہاں پہ ایک بات توجہ طلب ہے گھروں میں پیٹیوں کا ٹرنکوں کا رواج ختم ہے آئیستہ آئیستہ ابھی بھی خیر گھروں میں موجود ہیں اس میں جو سردیوں کے کپڑے رکھے جاتے ہیں جو کہ اریجنل رول کے بنے ہوئے ہوتے ہیں روئی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ انہیں دھوپ لگوائی جائے حتیٰ کہ آپ گنینزہ یا آپسپورٹ کی اریجنل لیمز مول کی جرسی یا سویٹر لیتے ہیں تو اس کے لئے بھی ضروری ہے کہ اسے موسمے برسات کے بعد دھوپ لگوائی جائے اب جی اس کے ساتھ یہ تھا کہ جب تک وہ ساس کے ساتھ تھی تو ساس کپڑے نکالتی انہیں دھوپ دل لگوالتی چنانچہ اس کے کپڑے جہے اس کے بچے رہے ہیں لیکن جب وہ علاق ہو گئی ہے کپڑوں کے صندوق اس میں کھول کے ہی نہ دیکھا برسات آئی گزر گئی جب سرجیوں میں کھلا ہے رضائی لینے کے لئے تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ بھی دیمک کی نظر ہو گئی بکیا جو کپڑے تھے انہیں چوہوں نے کٹ کٹ بگارے یعنی سراخ کال دیئے تھے کوئی بھی کپڑا ہوں اس کا نہ بچائے اکبری کا جتنا حال تم نے پڑا ہوں اس سے تم کو معلوم ہوا ہوگا کہ اکبری کو نانی کے لاد پیار نے زندگی بھر کیسے مصیبت پر رکھا لڑکمد میں اکبری نے نہ تو کوئی ہنر سیکھا نہ کچھ اس کی نزاج کی اصلاح ہوئے اب آپ دیکھیں گے کہ جب بچے ماں کے پاس سانا ہوں نانی کے پاس کسی بھی اور عشتہ دار کی گھر میں رہتے ہیں ان کی لاد پیار بیجا انہیں لاد پیار دیا جاتا ہے ان کے ناؤس میں سے کھائے جاتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عمومی طور پر یہ ہم بات سب کے لئے نہیں کہیں گے کیونکہ یہ ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا لیکن عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ماں کے علاوہ پہ ہی اور رہنے والے بچے نہ تو کوئی ہنر سیکھاتے ہیں اور نہ ہی ان کے نزاج کی اصلاح ہوتی ہے اور اکبری کا احوال بھی ایسا تھا جب اکبری نے ساتھ سے جدا ہو کر ایک ہی برس میں ہاتھ پاؤں سے ننگی رہ گئی اگر محمد آکر بھی اس کی طرح احمد اب آپ دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں مولوی صاحب ہمیں یہ بات بتاتے ہیں کہ بوب جب اکیلی ہوئی ہے اپنی ساتھ سے علاق ہوئی ہے اس کے پاس سب چیزیں تھی اس سے کسی چیز کی کمی نہیں تھی لیکن اس کے اندر سلیکہ نام کی چیز نہیں تھی چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ چند ایک برس میں ہی ان تمام چیزوں کو چند ایک دیرو بے ہی ان تمام چیزوں کو اپنے ہاتھ سے گوا بیٹھی ہے اور ایک برس میں ہی اس کا زیور بھی لوٹ گیا ہے اب اگر اس کا شوہر بھی ایسا ہوتا تو شاید ایک دوسرے سے قدر تعلق ہو جاتا لیکن محمد آکر نے ہمیشہ اکھل و شرافت کو برتا ہم کو اکبری کے اتنے حالات معلوم ہیں کہ اگر ہم سب کو لکھنا چاہیں تو ایسی تینچار کتابے بنیں مگر اکبری کے حالات پڑھنے سے کبھی تو غصہ آتا ہے کبھی طبیعت کرتی ہے اس سے اس کے زیادہ حالات لکھنے کو جی نہیں چاہتا مولوکی صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں کچھ اور بھی ایسی بہر عورت کے بارے میں لکھنا چاہوں مرات العروس وہ نوول ہے جس سے لیا گیا مولوی نظیر احمد کو اولین نوول نگاروں میں شمار کیا جاتا ہے اور ان کا یہ نوول بہت خوبصورہ یہ اسی نوے کی دہائی میں مجھے سن نہیں جات جب اس نوول پہ باقاعدہ ڈراما بھی بنایا بلکہ یہ آپ کو پڑھاتے ہوئے میرے ذہن میں ویسے ہی وہ اکبری اسوری یہ دونوں بہنوں کی جو جو اداکارائیں بڑھی تھی ویسے ہی میرے ذہن میں بھی آتی ہی آ رہی ہیں باقاعدہ اس پہ ڈراما بناتا اور بڑا پاپولار بڑا مشہور ڈراما یہ تھا کیونکہ اس میں ہر گھر کی کہانی تھی ہر گھر میں کہیں نہ کہیں ایسا فرد موجود ہوتا ہے جو آپ کے لئے ایسی ہی تکالیف کا سبب بنتا ہے اب جی یہ سبب ہمارا مکمل ہوا یہ ایک کہانی ہے آپ کے لئے اس کا خلاصہ یاد کرنا یہ کہ میں کچھ مشکل نہیں آپ مجموعی سبب کا تیسرا حصہ تیار کرتے ہو اس کا خلاصہ تیار کر لیں گے جہاں تک چاکو سبب کے حوالے سے تشریح ہے تو اس صورت میں آپ کو بلفرز یہی پیرہ گراف آ جاتا ہے جو اس وقت سکرین پر ہے اس صورت میں آپ اس کے بارے میں لکھتے ہوئے بات کریں گے سبب کا نام اکبری کی ہمارکتیں مصنف کا نام مولوی نظیر احمد سیاکو سبب مولوی نظیر احمد اس سبب میں اکبری کی ہمارکتیں بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ شہر میں پتنی وارت ہوئی محمد آکل نے اسے سمجھایا کہ دھر میں اسے دھسنے نہ دینا لیکن اکبری کا مقل تھی جیسے ہی حجر محلے میں آئی اس نے اس کے ساتھ رب سب بڑھا لیا نتیجہ یہ نکلا کہ اپنا زیبر اس کے ہاتھوں گوا بیٹھ لیا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کپڑے دھوبنا لگوانے کی وجہ سے اس سے بھی ہاتھ دھو بھٹی اور اس کے ساتھ ساتھ جو گھر کے برطن برطن بھانٹے تھے وہ بھی اس کی نا اہلی کی وجہ سے خطب ہو گئے یہ آپ اس کا سیاکو سباک لکھیں گے اور اس کے بعد تشریف پہ آ جائیں گے تشریف اگر آپ اس طرح گراف کی کریں گے تو وہ یقینی بات ہے کہ آپ اس میں سبق کے بکیہ حصے میں سے بھی حوالہ جات لاتے ہوئے اس مات کو بڑھاتے چلے جائیں گے ہمارا یہ آج کا یہ سبق اپمل ہوا انشاءاللہ کل ہم حصہ نظم کی طرف آئیں گے اسے آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے جو آپ پہ پوچھنا ہے آپ وہ بتائے دیں گے آپ پڑھ کے دیں گے آپ پڑھ کے دیں گے